ربِ ذوالچلال کے فضل اور تفیق سے جمعت المبارک کے موقع پر اجتماع جمعت المبارک میں عظمتِ اسلام کانفرنس کے لحاظ سے ہمیں دینِ اسلام کی عظمتیں حفتیں اور برکتیں سننے سنانے کا یہ موقع میسر آ رہا ہے میری دعا ہے خلق کے کائنات جلال جلال ہوں ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں دین اللہ کے احکامات کا نام ہے جن کی روشنی میں ایک انسان اپنی زندگی بسند کرے اور اللہ اس سے لازی ہو کچھ لوگوں نے اپنی چاہت چائز اور اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے گھڑے ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ کے پسند کرتا دین کو قبول کیا ہے اور یہ سعادت رب نے ہمیں ہماری ماں کے دودھ میں ہی عطا فرما دی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی شان کوئی ہفتہ کوئی گھنٹہ تو کیا ہم نے ایک منٹ بھی کفر و شرک میں نہیں گزارا اور اللہ نے ہمیں اسلام کی عظمت شروع سے ہی عطا فرمائی ہے یقینا ہمارے خالق کا یہ حق ہے کہ بندے اس کے بتائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اس بنیاد پر رب زلجلال نے وحی کا سلسلہ شروع کیا انبیاء الکرام علیہ السلام کو بھیج کر بزریہ وحی اپنے بندوں کو متعلق کیا کہ میں کس طریقے کے مطابق تمہاری زندگی کو پسند کرتا ہوں تمہارے کون سے ایک کام ہے جنہیں دیکھ کے میں خوش ہوں گا اور کون سے ایک کام ہے جو میری ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں تو رب زلجلال نے بزریہ وحی انسان کو متعلق کیا ازل میں اس نے پوچھا تھا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے کہتا پلا کیوں نہیں تمہارا رب ہے اب اس وعدے کے مطابق ہماری یہ حاجت تھی کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں اور یہ حاجت ہم اپنی اقل five senses اپنے نالج کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے میں ہم ناکام تھے کہ ہم کیا کام کریں اپنے طور پر سوچ کے کہ اللہ خوش ہو ہماری five senses جو ہوا سے خمسہ ہیں ان سے ہمیں بہت سی چیزوں کا علم آتا ہے مثلا چکھیں تو یہ پتہ تو چلے گا کہ کھانا میٹھا ہے یا نمکین ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے صرف چکھ لینے سے تو اس طرح ہماری ساری کو پتے authentic ہمیں نہیں بتا سکتی تھی کہ اس وقت ہم کیا کریں تو اللہ خوش ہوگا اور کیا کریں تو نہ خوش ہوگا چونکہ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھیں تو خوش ہوتا ہے اور جمعہ کے دن اگر وہیں بیٹھے رہیں اور مسجد میں نہ آئیں تو پھر ناکوش ہو جاتا ہے کبھی ہم نہ کھائیں اور روزہ رکھیں تو خوش ہوتا ہے اور کبھی عید والے دن اگر نہ کھائیں تو ناراض ہو جاتا ہے تو رب نے خود ہی ہماری مشکل کو حل کیا اور وحی کے ذریعے بتایا کہ میں کیسے خوش ہوتا ہوں اور کیسے میں ناراض ہوتا ہوں یہ وحی انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی رہی لیکن سب سے جامعہ اور آخری وحی رب نے قرآن کی شکل میں نازل فرمائی اللہ کا دیا ہوا ہر نظامی برکت والا ہے لیکن پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو رب نے محدود وقت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ایک زمانے کے لیے وہ رہنمائی کرتے تھے چلے جاتے تھے تو پھر نئے نبی آ جاتے تھے یا ایک علاقے میں ایک رسول ہوتے تھے دوسرے میں دوسرے نبی ہوتے تھے ساری روح زمین کے لیے اور قیامت تک کے لیے جامعہ نصاب زندگی والی ایک ہی کتاب ہے اور اسے قرآن مجید کہا جاتا اور نبی اکرم دور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر نبی کو رب زلجلال نے کوئی نہ کوئی موجزہ دیا جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے رہے نبیوں کے موجزے ان کی کتابوں کے علاوہ تھے کتاب رہنمائی کے لیے تھے سعائف رہنمائی کے لیے تھے موجزے اور تھے مثلاً سالی علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی یہ موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ڈنڈا سامپ بن گیا جادوگروں کے سامپوں کو ہڑپ کر گیا یہ موجزہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے موجزات جن کو ہسی میریکلز ہسی موجزہ کہا جاتا ہے وہ تو انگنت ہے لیکن سرکار میں خود جو فرمایا کہ میرا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے فرمایا میرا قرآن ہی میرا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جسے قرآن دیا وہ یہ قرآن ہے اور یہ واضح طور پر ڈیفرنس ہے باقی انبیاء علیہ السلام کے موجزات میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ میں جو سب سے بڑا موجزہ ہے کہ باقی کے موجزات ہسی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کا موجزہ عقلی ہے ہسی موجزہ سمجھ تو جلد آتا ہے بندہ متحصر جلد ہوتا ہے کہ دیکھو پہاڑ سے اُتنی نکل آئیں دیکھو بے جان نکڑی نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا سامپن گئی لیکن وہ جب تک حواس کے سامنے ہو موجزہ ہوتا ہے اور جب ہٹ جائے تو پھر موجزہ سنتم ہو جاتا ہے صرف اس کی خبر باقی رہ جاتی ہے تو رب زلجلال نے جنہیں کچھ وقت کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا نظام دیا انہیں وقتی موجزے دیئے اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا انہیں موجزہ بھی ہمیشہ کاتا فرمایا قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا موجزہ ہے جو اقلی ہے جو کبھی بھی بوسیتہ نہیں ہوتا جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا حضرت سالی علیہ السلام کی اونٹنی آج موجزہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا آج موجزہ نہیں لیکن قرآن کل بھی موجزہ تھا قرآن آج بھی موجزہ ہے تو کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت جو اعلان تھا قرآن کا ان کنتم فی غیب مما نزلنا علی عبدنا فقتو بسورت مم مثل وادعون شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین سارے مخالفین کو قرآن نے چیلنگ کر دیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی کوئی وضوہ نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی اختلاف نہیں ہوگا بس تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم اس کی مثل بنا کے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارا تو کوئی تم سے جگڑا نہیں تم کہتے ہو یہ رب کا کلام نہیں تو پھر تم اس کی مثل بنا کے لے آؤ اب ان کے لیے اگر یہ چیلنج قبول کر کے مقابلہ کر سکتے ہوتے تو پھر جو بندہ لکھ سکتا ہو کلام بنا سکتا ہو تو دو لائنیں لکھنا آسان ہے یا لاشے اپنے تڑبانا آسان ہے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم اس کی مثل بنا لو تو پھر تم سچے ہو پھر تمہارے ساتھ کوئی جگڑا نہیں پھر نہ بدر نہ اوہد نہ خندق کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی قرآن کا یہ اجاز ہے کہ انہوں نے مرنا تو قبول کر لیا ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے اور پھر آخر فتح مکہ تک سارے مر کھپ گئے باقی نے اسلام قبول کیا لیکن اس قرآن کی مثل نہ بنا سکے حالانکہ بنا پاتے ہوتے تو کتنا آسان تھا دو لینے لکھنی تھی اور قرآن میں تو فیصلہ کر دیا تھا تم سچے ہو تو بنا کے لیا نہ اس وقت کوئی اس کا مقابل بنا سکا نہ آج بنا سکتا ہے نہ کل بنا سکے گا یہ ہوتا ہے موجزہ جو جس کے سامنے سب آجز آ جائیں تو قرآن ہمارے آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے کیونکہ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں تو رب نے موجزہ بھی ختم نبوت والا کا فرمایا ہے جو آج بھی چیلنج کر رہا ہے آج بھی جس کے سامنے کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے فرام قرآن میرا موجزہ ہے تو پھر فرمایا میں یہ خبر دیتا ہوں قیامت تک اس کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رکھے گا اور میں چلا جاؤں گا لیکن پھر بھی میرے غلاموں کی تعداد بڑھتی رہے گی اور جو مجھے یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں مل کر بھی میری امت کی کسرت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی میری امت ان سب نبیوں کی امتوں سے اکیلی امت میری بڑی ہوئی کیوں؟ فرمایا ساری صدیوں میں قرآن لوگوں کو میری دعوت دیتا رہے گا میری کلمے کی طرف قرآن لوگوں کو بلائے گا میری خوشبو قرآن کے ذریعے پہنچتی رہے گی میری روشنی صدیوں تک قیامت تک پھیلتی رہے گی تو میری امت جو ہے وہ ساری امتوں سے بڑی امت ہے یعنی اس بنیاد پر کہ میری دعوت انسان کو ذلت سے نکال کر عظمت تک پہنچانے کے لحاظ سے سب سے کامل جامع دعوت ہے کہ جتنے لوگوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا وہ صرف میری ہی نبومت کا کمال ہے فِلْ جَنَّتِ مَيَتُ وَإِشْرُونَ صَفَّا سَمَانُونَ مِنْحَا بِنْ اُمَّتِ جنت میں کل ایک سو بیس صفحے ہوں گی ہر صفح میں عربوں کھربوں لوگ ہوگے سرکار فرماتے ہیں ان کے ایک سو بیس صفحوں میں سے اسی صفحے میری امت کی ہوگی اتنی بڑی آبادی جنت کی اس قرآن کے فیض پر مشتمل ہوگی باقی سارے امبیاء کرام رحم السلام کی دعوت کے نتیجے میں صرف چالی صفحے برے گی اور قرآن والے اسی صفحے مقبل کر جائیں گے تو قرآن موجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بغض رکھتے ہیں اداوت اور کینہ رکھتے ہیں وہ پھر قرآن سے بھی اداوت رکھتے ہیں قرآن سے بھی بغض رکھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ماذا اللہ یورم میں قرآن جلانے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن کی بیادبی کی جاتی ہے قرآن برننگ ڈے منایا جاتا ہے ماذا اللہ تیری جونز جیسے ملونوں کی طرف سے اور یہ ویسٹ کا دورہ میں یار ہے ہمیں تو فریڈم آف سبیچ اور ریلیجیس فریڈم کے حوالے دیتا ہے اور اپنے ملک میں وہ اپنے ماہون میں وہ سب سے بڑی دشتگردی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو قرآن کائنات میں امن کی علامت ہے اس قرآن کی ماذا اللہ جو بیادبی کی سالانہ تقریب کرتے ہیں قرآن کے ورکوں پر ماذا اللہ شراب انڈیل کے خنزیر کے گوشت کے ٹپڑے رکھ کے جلانا اب قرآن تو پھر بھی مسکر آ رہا ہے لیکن قرآن سے بمز رکھنے والے اس جہان میں بھی زلط و رسوائی ان کا مقدر ہے اور اگلے جہان میں بھی یقیناً وہ جہنم کا ہندہ ہے ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اس قوت کی جو قرآن کی شکل میں ہے اس کی غرمت کی حفاظت کریں اس کی ناموس کی حفاظت کریں اس کے حافظ بھی بنیں اور محافظ بھی بنیں اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ لَذِكْلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ قرآن ہم نہیں اتا رہا ہے ہم حافظ اس کے آپ ہیں اگر ایک بھی بندہ حافظ نہ بنیں تو رب تو کسی کا محتاج نہیں وہ پھر بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے لیکن اس نے اس امت کو سرداری دی ہے اور حفاظت اپنے ذمہ لی ہے لیکن ثابت یہ کیا ہے کہ اس امت میں ہر زمانے میں لاکھوں لوگ حافظ بنے ہیں اگر اس کے ورکوں کو کوئی چھیڑتا ہے تو سینوں میں پھر بھی یہ محفوظ رہتا ہے تو لاکھوں حافظ اور اس کے محافظ ہیں اور قرآن کو اللہ نے یہ شان دیا ہے کہ سرکار فرماتا ہے یہ مہمن ہے میری امت کا پاسبان ہے یہ میری امت کا نگہبان ہے یہ امت کو رستہ بھی دکھاتا ہے اور امت کی حفاظت بھی کرتا ہے اس بنیاد پر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار اور اس کی ہدایات پر چلنا اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا یہ ساری چیزیں جیسے ضروری ہیں ایسے ہی قرآن کا عدب کرنا اور اوروں سے کروانا یہ بھی امت مسلمہ پر ضروری ہے کہ اللہ کا مقدس کلام جو عزلی عبدی کلام ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے اب ویسٹ کی حکومتیں سیکورٹی میں اپنی سرپرستی میں اسے جلائیں اور اس طرح کی فنکشن کریں اور پھر مسلمانوں کو الزام دے کہ یہ ٹیررینسٹ ہیں یہ دشتگردی کرتے ہیں ان کی اس شر کے مقابلے میں ہمیں کم از کم اپنی آواز کو بلند کرنی چاہیے کہ جو کائنات میں امن کی علامت ہے قرآن مجید قرآن رشید تم اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہو تم اس کی بیعجبی کی کوشش کرتے ہو وہ کیوبا کی جیلوں میں ہو وہ افغانستان کے اندر ہو وہ آج مودی کا جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ مساجد میں داخل ہو کر مازاللہ قرآن کی بھی حرمتی کرو تو یہ سارا عالمِ کفر قرآنِ مجید قرآنِ رشید سے جلتا ہے اور صرف یہاں ہی نہیں جہنم میں بھی جلے گا اس بنیاد پر ہم جو قرآن کے فارس ہیں ہمیں قرآن کے ساتھ ہر جہد کا اپنا پیار اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے کہ قرآنِ مجید قرآنِ رشید ذروں کو آفتاب بناتا ہے اور کانٹوں کو گلاب بناتا ہے یہ کمزوروں کو شازور بنا دیتا ہے یہ غلاموں کو امام بنا دیتا ہے اس کی اندر اتنی رفت ہے اتنی برکت ہے اتنا عروج ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یعنی عرب کی وہ تہذیب جہاں پر یہ قصے رائج تھے بخاری شریف میں باب جہل العرب عربوں کی جہالت کا باب قرآن میں اس عرب کو پھر جو سیویلیزیشن میں تھے وہ تو وہ رہ گئے دور دراز تک جو شتربان تھے ان کو بھی حکمران بنا دیا اور ان کو عزمتیں دیں اس قرآن نے اپنے نظامِ آیات سے لائف کوڈ سے اور اس قدر قرآنِ مجید قرآنِ رشید ایک اتنا بڑا انقلاب لے آیا کہ جس انقلاب پر کوئی موت نہیں کوئی زوان نہیں چودہ سدیاں وہ قرآنی انقلاب آپ عربوں انسانوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا چکا ہے اور آج اس قرآن کے وارث ہم ہیں اس کو پڑھنا اس قرآن کو سمجھنا اور اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کے خط و خار استوار کرنا اور پھر اتنی مقدس کتاب کے تحفظ کے لئے اس کے نظریے کو عملی شکل پہلانے کے لئے ہمارے اسلاف نے برے صغیر پاکو ہند میں تین صدیوں میں جد و جہد کر کے قرآنی نظام کو زمین پر عملی جامعہ پہنانے کے لئے پاکستان حاصل کیا تھا اور یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کائنات کے اندر کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کے اندر ترو تازگی ہے قوت ہے اور اس کے نظام میں یہ گنجائش ہے اتنی وسط ہے کہ اگرچہ بیس صدیاں اور بھی آ جائیں قرآن پھر بھی انسان کے لئے کافی ہے قرآن پھر بھی انسان کی ہر مشکل کا حل ہے قرآن میں پھر بھی ہر صبح نو کی روشنی ہے اگرچہ کتنی ٹیکنالوجی آ جائے کس قدر سائنس ترقی کر جائے مگر پھر بھی یہ ٹیکنالوجی ہزار ہاں اپنی چھلاؤں کے باوجود اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے گی جہاں سے قرآن کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے تو رب سالچلال نے ہمیں قرآن مجید قرآن رشید کی یہ سعادت حاصل کی دیل ہمیں ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے اسے بڑھنا پڑھانا بھی ہے اور اس کے تقدس اور احترام کی خاطر غیروں کے مقابلے میں اپنی ہمیت دینی کا اظہار بھی کرنا ہے کہ یہ ہمارا صرف نساب زندگی نہیں یہ مسلح پر کھڑے ہو کر ہماری نماز کی قرآن بھی ہے ہمارے رب کا کلام ہے جس کو صرف دیکھ لینے سے آنکھ بندگی سے بھر جاتی ہے چونکہ ہمارے آقبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کروایا کرو آنکھیں بھی عبادت کریں کرتبی میں یہ حدیث شریف ہے پوچھا محبوب یہ کیسے آنکھیں کیسے بندگی کرے گی فرما جہاں قرآن لکھا ہو وہاں دیکھو تو آنکھوں کی بندگی ہو جائے گی اب صرف دیکھنے سے اتنا فائدہ ہے اور اس کے بعد یعنی جب انسان پڑتا ہے سمجھتا ہے عمل کرتا ہے تو پھر اس کی کتنی برقات ہوں گی دنیا میں اور اس جگہ جہاں اور کوئی انسان کے لیے توفہ نہیں پہنچتا قرآن خود وہاں پہنچ جاتا ہے جامعہ درمزی میں حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک مہم پہ نکلے وہ سمجھتے تھے بیابان جگہ ہے وہاں خیمے لگائے تو اچانک زمین کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئے یہ سیاستہ کی حدیث ہے جامعہ درمزی میں اِذَن فیهِ انسان یَقْرَوْ سُورَةَ تَطَبَارَكَ اللَّذِي بِعَدِهِ الْمُلْكِ زمین بنتی اندر سے آواز آئی سورہ ملک کی کوئی تلاوت کر رہا تھا حتی ختمہ ایک دو آیتیں نہیں پڑی وہ مٹی میں جو تھا اس نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی اور اسے کوئی متشابہ نہیں لگا کہیں سے غلطی نہیں ہوئی کہیں کوئی آیت نہیں چھوٹی صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے زمین بند ہے آواز آ رہی ہے اور پھر یہ جو پڑھ رہا ہے تو زندہ ہے پھر کیسے زندہ ہے جب ہوای اندر نہیں جا رہی پھر اس کا تو حافظہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ تو بھولی نہیں رہا واپس پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہا کہ محبوب اگرچہ آپ وہاں نہیں تھے ہم تھے لیکن ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے کہ یہ کیا ہے کہ بند زمین میں کوئی کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرما کہ صحابہ یہ تمہارے کانوں کی غلطی ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا تم غلطی کھا گئے ہو نہیں فرما ہی المانیا ہی المنجیا تنجی من عذاب اللہ فرما یہ میرے قرآن کی برکت ہے جہاں کوئی نہیں ساتھ جاتا یہ وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے یعنی قبر کی دیوار کے آگے نہ باپ جاتا ہے نہ بیٹا جاتا ہے نہ دگری دوست جاتا ہے موت کی آندھی سے ہر رشتہ اس کے پیوند ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اہنی رشتہ داریاں بھی بگل جاتی ہیں لیکن محلوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ چونکہ دنیا میں سورہ ملک کسر سے پڑتا تھا تو پھر وہ قبر میں بھی سورہ ملک اس کے ساتھ ہے اور دو نفذ بولے ایک تو سورہ ملک کا یہ کمال ہے یہ معنیہ ہے دوسرا یہ کہ یہ منجیہ ہے معنیہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب کو منع کرنا منع کرنے والی روکنے والی اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہو تو امریکہ جیسی کروڑ حکومت بھی نہیں روک سکتی لیکن سورہ ملک میں یہ باور ہے جو رب نے اسے دی ہے کہ وہ کہتی ہے عذاب پیچھ ہٹ چاندر نہیں تو جانے دوں گی یہ بندہ ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا ہے یہ معنیہ ہے یہ منع کر دیتی ہے عذاب کو منجیہ ہے نجات دہندہ ہے اگر پہلے عذاب آ چکا ہو تو یہ قبر سے بہر نکال دیتی ہے اب یہ صحیح سنت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے تو اب مومن کیوں کسی کی طرف اپنی رشت کی آنکھوں سے دیکھیں امریکہ برطانیہ ان کی ٹیکنالوجی ہزار ہاں ترکیوں کے بعد بھی کسی ایک قبر کا عذاب دور نہیں کر سکتی ان کی ٹیکنالوجی لیکن ہمارا قرآن پورا تو کیا اس کی ایک صورت بھی عذاب کو دور کرتی ہے اور ایمان بالغیب ہماری شان ہے یہ نہیں کہ ہم تجربہ کر کے دیکھے تو پھر مارے چونکہ وہ معاملات ہیں ان برزخ ہم قبر کھول بھی لے تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ قبر کا تو مسئلہ ہی دور ہے بخاری شریف کی حضی شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی روح نکل جاتی ہے اور چار پائی تو اس کا جسم ہے فرما اس وقت بھی اس کے کچھ معاملات ہیں متی اگر نہیں ڈالی گئی سامنے پڑا لیکن برزخ پھر بھی آ چکی ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھتی ہمارے کام نہیں سنتے لیکن سرکار فرماتے ہیں انکانا صالحاتا فقالت قدمونی اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کی یہ آواز ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو مجھے لیٹ ہو رہی ہے اس کو آگے جو کچھ قبر میں ملنا ہے اسے وہ نظر آ رہا ہے وہ کہتا ہے میرا جنازہ جلدی پڑو مجھے لے چلو اور اگر وہ برا ہے وہ کہتا ہی نہ تظہبون بہا کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو وہ چیفتہ ہے چلاتا ہے یہ سیکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اندر سے اس سے موجود ہے سرکار فرماتے ہیں یَسْمَوْ سَوْتَحَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا لِنِسَانِ اس کی دونوں صورتوں کے اندر یہ آواز نیک ہے یا برا ہر شے سنتی ہے گھر میں مرغی ہے تو وہ بھی سن رہی ہے انسان نہیں سن پاتا چونکہ انسان کے لحاظ سے برزخ ہے انسان کے لئے برزخ ہے برزخ کا معنی ہے بردہ اس کے سامنے برزخ ہے تو جو انسان سامنے چار پائی پر لیٹے ہوئے کو نہیں سمجھ سکا کمر کے اندر والے کو کیسے سمجھے گا یَسْمَوْ سَوْتَحَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِنِسَانِ انسان کے سوا باقی سب کو سنتے ہیں انسان نہیں سنتا کیوں نہیں سنتا یہ رب کی حکمت ہے اگر یہ سن لے تو یہ بہوش ہوگے گر پڑے گا برداشت نہیں کر پائے گا پھر نیا جنازہ ہو سکتا ہے تیار ہو جائے تو رب کی یہ قدرت بھی ہے حکمت بھی ہے اب ویسے اب میں بول رہا ہوں تو مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ میں کہوں کہ دس سنے باقی نہ سنے بیس بندے سنے باقی نہ سنے سنائی دے گا تو سب کو دے گا نہیں دے گا تو سب کو نہیں دے گا تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو قبر پر لیٹا ہے اس کی آواز گھر میں موجود باقی چیزیں تو سنتی ہیں لیکن انسان نہیں سنتا کیونکہ انسان کے لئے برزق بنا دی گئی ہے تو اس بنیاد پر یہ جو کچھ بھی اس کائنات کی اصول ہیں ٹیکنالوجی ہے قوائد و ثوابت ہیں لیوارٹریاں ہیں جو کچھ بھی ہے یہ سارے قانون اس جہاں میں چلتے ہیں ان میں سے کوئی بھی برزق کا ذابطہ ہے ہی نہیں برزق میں جو کچھ رائج ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اتنا ہی معلوم ہے جو سرکار خبر دے کے گئے ہیں اور اس پر ایمان بلغائب ضروری ہے تو اس بنیاد پر یہ دین ہمارا یہ قرآن اور یہ ہماری وہ قوت ہے جو کسی کے پاس نہیں تو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آزدانا کہ جس سینے میں دعوتِ قرآن ہے قرآن کے کہنے پر اللہ کہتا وَالرَّضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا میں نے تمہارے لئے اسلام کو بحضیتِ دین پسند کیا رب نے کہا قرآن میں آیا اور ہم نے مانا اور ہم نے اس پر کوئی نخرہ بھی نہیں کیا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ رب یہ قرآن تو چودہ صدیوں پہلے اترا تھا ہم پاس نہیں تھے کوئی گواہ تو چاہیے رہے جو بتائے کہ یہ وہی ہے جو رب نے اترا یا جبریل پڑھیں آ کر یا ہماری ایک بار ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات تو ہو جائے کہ وہ فرمائے یہ وہی قرآن ہے جو مجھ پہ اترا ان میں سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تم میں سے ہم سب مانتے ہیں کسی بات کا حوالہ دیا تھا صحابہ کرام کو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرص صحابہ تمہاری شان بڑی ہے لیکن یہ یاد رکھو میرے بعد والے محبی کچھ کم نہیں ہوں گے انہ من اشد من احب الناس لوگوں میں سے وہ میرے بڑے پسندیدہ ہے میرے شدید محب یکون اُن آبادی جو بعد میں آئیں گے رکھ قرآن ان کے سامنے اترے گا نہیں قرآن کتابی شکل میں جائے گا وہ چوم کے سینے سے لگا لیں گے اب آج تک کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا دوسری طرف تین سال پہلے کی کوئی تحریر ہو تین لائنے ہو تمہیں کوئی کہے کہ یہ فلان بندے نے لکھا تم کہو گے میں پاس نہیں تھا میں کیسے مانوں وہ سے کہو مجھے خود بتائے یا کم از کم کوئی گواہ تو ہو تین سال پہلے کی تم تین لائنے نہیں مانتے گواہی کے بغیر اور چودہ سدھیاں پہلے کہ تم تیس پارے مانتے ہو اور کبھی اس پر ڈیمانڈ ہی نہیں کی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ اردو بازار میں پتہ نہیں کسی نے چھاپا اور کس صدی میں لکھا گیا یہ تمہارا وہ ایمان ہے کہ جس کا حوالہ سرکار نے صحابہ کو دیا تھا فرمایا وہ ایسے نہیں ہوں گے پہلی امتوں کی طرح جو نبیوں سے شرط لگاتے تھے آرین اللہ جا رہا رب سامنے دکھاؤ تو پھر مانیں گے صحابہ تم نے مجھے دیکھا اور اللہ کو ایک مانا کہ میرے اس قرآن کا فیض یہ ہے بعد والے نہ رب کو دیکھ پائیں گے نہ مجھے دیکھ پائیں گے مگر کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے آج اس دین کے وارث ہم ہیں اور قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی آزمائش جاری ہے اس لحاظ سے بھی کہ قرآن کے نظام سے ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے ہمارا دشمن قرآن کی تعلیمات سے وہ ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو قرآن کا علم ہوگا قرآن کی ہدایت ان کے پاس ہوگی تو یہ پھر کبھی سر نگو نہیں ہو سکتے اور کبھی ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ان کی سازش ہے اور کیا کیا انہوں نے فیشن اور کیا کیا غلط کام انہوں نے لانچ کیے کہ لوگ اس طرف لگیں قرآن سے دور ہوں اور دوسری طرف معاذ اللہ اس سے ہی جلا کر اس کی جہاد کی آیات کے خلاف اور قرآن کے پیغام کے خلاف وہ جلانے کے اور توہین کے معاملات وہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں حدیثِ مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے مشکات شریف میں کہ اپنے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلو فلاں بستی کو الٹا کرو اب جبریل علیہ السلام اللہ کی حکم پر تیار ہے لیکن اس بستی کا ریکارڈ سامنے رکھا تو ایک حد درجے کا صوفی نظر آیا کیسا صوفی کتنا پریزگار جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا تھا اب ہم میں سے کون اتنا پارسا ہوگا جبریل علیہ السلام نے رب سے سوال کر لیا یا رب یہ تو میں صوفی تو نکالوں بستی سے باقی تو بدکار ہے شرابی ہے زانی ہے باہی ہے شریعت کے سرکش ہے لیکن اس بیچارے نے تو ساری زندگی تقوی طہارت میں گزاری راتوں کو بدکاریاں کرتے تھے یہ تحجد گزاریاں کرتا تھا دن کو لوگ شرابیں پیتے تھے یہ تو روتا رکھتا تھا تو اس کو تو میں کم از کم نکال لوں رب اجازت ہے اللہ نے فرمایا نہیں اس کو نہیں نکال سکتے علیہ با علیہم اس بستی کے بدکاروں کے ساتھ یہ صوفی بھی بھونا جائے گا اب جبریل حیران اس کی نمازیں کیوں نہیں بچا رہی اس کو اس کے سجدیں کیوں نہیں بچا رہے اس کے خوفِ خدا میں رونا کیوں نہیں بچا رہا اس کو اتنی پرہزگاری اتنا تقوی اور پھر اب بڑوں کے ساتھ یہ بھونا جائے گا اب سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہی تو رب نے خود ہی جبریل علیہ السلام کو سمجھایا کہ جبریل یہ وجہ ہے یقیناً اس نے جو کام نیکی کے کیے جس طرح تم بتا رہے میں جانتا ہوں بلکل ایسی ہے ترفہ تائین آنکھ جپکنے کے برابر بھی اس کا گناہ نہیں ہے اس نے کوئی برا کام نہیں کیا نیکی میں رہا لیکن آج اس کی نیکی اس کو نہیں بچا رہی تب بچاتی جب وہ نیکی قبول ہوتی اس کی تو کوئی بھی قبول نہیں ہوئی کیوں نہیں قبول ہوئی کیا جرم تھا اس کا یہ لفظ اپنے ذہن میں آخری سانس تک رکھنا رب نے فرما انہ وجہہو لم یتماعر فی ساعتن قطو جبریل اس کی ایک غلطی نے سب نیکیوں پہ پانو پھیر دیا ہے کیوں اس کے ہوتے ہوئے جب یہ مسلح پہ تھا جب یہ حجرے میں تھا جب یہ تحجد گزار تھا جب یہ روزہ دار تھا اس کے ہوتے ہوئے ہی میرے احکام کی اسی معاشرے میں خلا ورزی ہو رہی تھی شریعت بامال ہو رہی تھی اس نے باہر نکل کے اسے فیس ہی نہیں کیا اس نے بروں کو روکا نہیں روکنا تو درکنار رب کہتا اس کے چیرے کا رنگ ہی نہیں بدلا تھا یہ اتنا اس ماہور سے کمپرومائز کر کے بیٹھا رہا اگر اس وقت اس کے چیرے کی صرف رنگت بدل جاتی تو آج اسے ہم بچا لیتے ہیں آج یہ نہ بھونا جاتا ان بدماشوں کے ساتھ چونکہ اس نے مسلح تو بچایا تھا مگر محلہ نہیں بچایا تھا اس نے معاشرے کی بدی کے مقابلے میں کلمہ حق بلند نہیں کیا تھا چلو نہیں بول سکتا تھا نہیں ہاتھ اٹھا سکتا تھا تو کم از کم اسے غصہ تو آنا چاہیے تھا نا کہ اس کے رب کے دین پر حملہ ہو رہا ہے اس کی رب کی شریعت پر مال ہو رہی ہے اور یہ سجدوں میں مصروف ہے اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدل رہا کم از کم بازار سے گزرتے ہوئے ان شرافیوں کو گھول کے تو دیکھ لیتا کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا جمریل اس کی نیکیاں پھر قبول ہو جاتی تو میں اس کی کوئی نیکی میں نے قبول نہیں کی آج یہ ان پرو کے ساتھ اسی عذاب میں بھونا جائے گا تو میرے بھائیوں ہمارے تو پلے کچھ نہیں تو اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ چلو کسی کو کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اگر چہرے کا رنگ بدلنے سے حاضری لگ جاتی ہے تو پھر زبان کا نعرہ لگانے سے کیوں نہیں حاضری لگتا پھر قدم اٹھانا قدم بڑھانا مارچ میں چلنا کہ جس کو پوری دنیا کے شیطان دیکھیں گے کہ یہ قرآن والے ہیں ان کو درد ہوا ہے کہ قرآن کی بیادوی کیوں ہوئی ہے یہ کشمیر والے ہیں ان کو درد ہے کہ وہ پانچ اگس سے لاک ڈاؤن کیوں ہیں یہ مسلمان ہیں ان کو درد ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے ایسے حالات کیوں بلائے جا رہے ہیں ان کو کیوں شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے یہ ایک آواز بلند کرنے پر اور کچھ بھی نہ ہو رب کے ہاں حاضری لگ جائے تو یہ تھوڑا فائدہ تو نہیں بہت بڑا فائدہ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ